بے اثر کرنے کا عظم بھی کیا تو آپ کو بتائیں اس حوالے سے آرمی چیف کی زیر صدارت دو روزہ چراسیمی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل، سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی کانفرنس کے آغاز میں فارم کی شہدہ کے سالے سواب کے لیے فاتح خوانی، فارم کا پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہدہ افعاج پاکستان قانون نافذ کرنے والے داروں، پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پر تشدد مظاہروں میں جامع شہدت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلگاروں کو زبردست خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ فارم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مظمت کی فارم نے کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا عیادہ کیا کانفرنس کے شرکہ کی فلسطینی عوام کے ساتھ ادھاری اکجہتی اور غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مظمت شرکہ نے غزہ میں جاری فوجی جاریت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی بھی حمایت کی کانفرنس کے شرکہ کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ شرکہ نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے مٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ بھی لیا فورم نے بلوچستان میں دہشتگردوں بالخصوص بی ایل اے مجید بریگیٹ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی امعہ پر کام کرنے والے دہشتگردوں ان کے سہولتکاروں اور ان کی حوصلہ بزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کا عظم کیا فورم نے پاک فوج کی دارل حکومت کی اہم سرکاری امارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفوت کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے کی غرصے پاک فوج کی قانونی تائناتی کے خلاف کیے جانے والی بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ بیرونی ناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کی ایسی مضبون کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ شرکہ نے ایسا عظم کیا یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی ازادی اظہار رائے کی آر میں زہر اگلنے جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین و زوابط بنائے اور ان پر عمل درامت کرائے سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جالی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہ ہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تاثب اور سیاسی وابستگی سے کرتی ہے پاک فوج تمام اندرونی و بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہی گی اس کے ساتھ ساتھ شرکہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا فورم نے دہشتگردوں بالخصوص فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف اقوانستان کی سرزمین کے بے درغ استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا بہامی ترقی اور فائدے کے حصول پر توجہ مرکوز کرنا دونوں پڑاوسی اسلامی ممالک کے بہترین مفاد میں ہے اقوان ابری حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشتگردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے واضح اقدامات کرنے کی ضرورت ہے دہشتگردی کے خلاف بہادوری سے ڈٹے رہنے والے خیب پختنخواہ اور بلوچستان کے غیور عوام کی فلاو بہبود کے لیے وفاقیوں سبائی حکومتوں کی طرف سے شروع کی جانے والی تمام سماجی و اقتصادی ترقیاتی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے فورم نے ایسا یادہ کیا فورم نے اقتصادی ترقی کو فروغ دینے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن اور دہشتگردی اور جرائم کے گھڑ جوڑ کو ختم کرنے میں حکومتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا عظم بھی کیا کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے درپیش کسی بھی قسم کی مشکلات اور چیلنجز سنمٹنے کے لیے پیش آورانہ مہارت آپریشنل تیاریوں اور پاک فوج کے غیر متزلزل عظم کی اہمیت پر زور دیا تو آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیرے صدارت دو روزہ چوراسیویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی کانفرنس میں کور کمانڈرز پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی کانفرنس کے آغاز میں فارم کی شہدہ کی حصال سواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی فارم کا پاکستان کی امن و استحکام کے لیے شہدہ افواج پاکستان قانون نافذ کرنے والے اداروں پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پر تشدد مظاہروں میں جامع شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا فارم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مضمت بھی کی